ہلو پرینٹس ایک وار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پانڈے جی کے کلاسز میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں جنرل ناللج سامان گیان کے بیس اتی مہتپون پرسن جو کی آنے والی سبی پرتی ہوگی پریچھا کے حساب سے بہت ہی مہتپون ہونے والے ہیں سارا کونسپٹ ایک ایک کوششن سیلیکٹڈ لیے گئے ہیں تو یادی آپ کسی بھی گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ویڈیو کو بالکل ان تک دیکھئے گا سارے کوششن سیلیکٹڈ لیے گئے ہیں اور دوستو یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ویل آئیکن دوا دے تاکہ آنے والے انگلے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو سرو کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوششن آج کا ہمارا پہلا کوششن ہے دیش کے ایک ماتر کس راج کی راج بھاسا اگریجی ہے دیش کے ایک ماتر کس راج کی راج بھاسا اگریجی ہے چار اپسار ہیں دوستو آپ کے سامنے آپ اپنا انصر کمنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور خود سے کر کے مطلب رفت میں لے کے گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے بیس میں سے کتنوں کے انصر صحیح کیے ہیں تو چلیے دوستو اپسن ا ہو گیا سکیم ب ہو گیا ناغہ لینڈ سی ہو گیا میزورم اور ڈ ہو گیا مانیپور تو کس راج کی راج بھاسا جو ہے آپ کے اگریجی ہے اپسن بی ناغہ لینڈ نیکسٹ ہمارا اگلا پرسند دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسند ہے بنارس ہندو بیسو بیدیالے بی اچیو کے سنسطح پک تھے پھر سے دیکھ لیے بنارس ہندو بیسو بیدیالے بی اچیو کے سنسطح پک تھے اپسن اے ڈاکٹر رادہ کشنان بی گاندھی جی سی مدن مہنمالوی اور ڈ ان میں سے کوئی نہیں دوستو جتنے بھی کوششن ہے کہیں نہ کہیں کوششن یہ پوچھے ہی گئے ہیں اور بار بار پوچھے ہی جا رہے ہیں تو آپ بلکل اگرام ویڈیو پر آن تک بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنا آنسر زیادہ زیادہ آنسر کرنے کی خود سے کوشش کریں آپ تو اس کا رائیڈ آنسر ہو جائے گا اپسن سی مدن مہن مالوی نیکس دوستو ہمارا انگلا پرسند دیکھ لیتے ہیں ہمارا انگلا پرسند ہے اسٹاک باجار کے سندر میں آئی پی او کا ارث ہے چار اپسن ہیں آپ کے سامنے اے ہو گیا ایمی جیٹ پیمنٹ آرڈر اپسن بھی ہو گیا انٹرنل پالیشی اوبلیگیشن اپسن سی ہو گیا انیشل پبلک آفر اپسن ڈ ہو گیا آپ کا انٹرنیشنل پیمنٹ آبلیگیشن تو کیا ہو جائے گا دوستو اس کا رائیٹ آنسر اپسن سی انیشل پبلک آفر نیکس دوستو ہمارا اگلا پرسند دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسند کیا ہے کہ سنسار کے سب سے چھوٹے گھن range کا نام کیا ہے جس کا چھیتر فل کیول 21 برگ کلومیٹر ہے پھر سی دیکھ لیے کوشچن بہت ایمپورٹن ہے سنسار کے سب سے چھوٹے گھن range کا نام کیا ہے اے ہو گیا نورو بے ہو گیا پالے مرو اور اپسن C ہو گیا ویٹیکن سیٹی اور اپسن D ہو گیا نامور تو کیا ہو جائے گا اس کا دوستو رائیڈ آنسر اپسن سی ویٹیکن سیٹی نیکس دوستو ہمارا اگلا پسند دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پسند کیا کہہ رہا ہے کی ٹرک فارمنگ کا ابھی پرائے ہے پھر سے دیکھ لیجے ٹرک فارمنگ کا ابھی پرائے ہے دوستو کس چیز سے ہے چار اپسن ہے آپ کے سامنے اپسن ہے ریشم کیٹ پالن سے اپشن بی انگور کی کھیتی سے اپشن سی باغوانی کرشی سے اور اپشن ڈ جلج کرشی سے تو کیا ہو جائے گا دوستو اس کا رائٹ آنسر اپشن سی باغوانی کرشی سے نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارا اگلا پرسن ہے دلوالا کا جین مندر کس راج میں استحت ہے دلوالا کا جین مندر کس راج میں استحت ہے دوستو چار اپشن ہے آپ کے سامنے اپشن ہے اشم b اتر پردیس c راجستان اور d مد پردیس تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر اپشن سی راجستان نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسن دوستو نمن میں سے کونسا سمبیدھانک نکائے نہیں ہے نمن میں سے کونسا سمبیدھانک نکائے نہیں ہے دوستو چار اپشن ہے آپ کے سامنے اپشن اے چناؤ آیوگ b بیت آیوگ c سنگ لوگ سیوہ آیوگ اور d یوزن آیوگ دیکھیں چناؤ آیوگ ہے بیت آیوگ بھی ہے سنگ لوگ سیوہ آیوگ UPSC بھی تو آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اپشن d یہ نہیں ہے یوزن آیوگ نہیں ہے نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارا اگلا پرسن ہے نمن لکھت میں سے کسے بلو پلینٹ کہا جاتا ہے نمن لکھت میں سے کسے بلو پلینٹ کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا ہے دوستو تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر دوستو اپشن ا آپ کا پرسن ہو جائے گا نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں دوستو الیکٹرون سوچ مدرسی کی کس نے کی تھی چار اپشن ہے آپ کے سامنے گرہن اور ساٹ اپشن اے ہو گیا اپشن بھی ہو گیا نال اور روس کا اپشن سی ہو گیا فارمر اور مور اور اپشن ڈی ہو گیا جانسین اور جانسین تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپشن بی نال اور روس کا نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارا اگلا پرسن ہے بائیو یان کا کس نے کیا تھا آر ویلے رائٹ اینڈ ویلور رائٹ نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارا اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے کی تیمور لنگ نے کس کے ساسنکال میں بھارت پر آکرمن کیا تیمور لنگ نے کس کے ساسنکال میں بھارت پر آکرمن کیا چار اپسن ہیں آپ کے سامنے تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر دوستو اپسن ڈی کیا ہو جائے گا اپسن ڈی نصیر الدین محمود تگلق نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں دوستو مائی ایکسپیرمنٹ بید ٹووڈ کے رچناکار ہیں مائی ایکسپیرمنٹ بید ٹوڈ کے رچناکار ہیں چار اپسن ہیں آپ کے سامنے اے مہاتمہ گاندھی بی مولانا آجاد سی جواہلال نہیرو اور ڈی جے پرکاش نارائن تو کیا ہو جائے گا دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر دوستو اپسن اے مہاتمہ گاندھی نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے لاد میکالے سمبندی ہیں تو لاد میکالے کس چیز سے سمبندی تو دوستو چار اپسن ہیں آپ کے سامنے اے سینہ کے سدھار سے بی ستی پردھا کی سماپتی سے سی انگریجی سچھا سے اور ڈی اس تھائی بندوبست دوستو لاد میکالے کس چیز سے سمبندی تے تو آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی انگریجی سچھا سے نیکسٹ ہمارا اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے جنرل ڈائر کی حتی کس نے کی تھی بہت اپورٹن کوششن ہے جنرل ڈائر یادی آپ نے جلیہ والا باگ حتی کانٹ سنا ہوگا پھر جو گولی باری چلوائی تھی اس کے بعد پھر انگلینڈ جا کے جس کو مارا تھا تو وہ کون تھے اس کے بارے میں ہے تو جنرل ڈائر کی حتی کس نے کی تھی ا بھگر سنگھ ب ناثور آمگوڑ سے اور سی ادھم سنگھ اور ڈ چند سکھر آ جات تو آپ کو رائٹ آنسر بتانا ہے تو آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن سی ادھم سنگھ ادھم سنگھ ہی تھے جنہوں نے پھر جنرل ڈائر کی حتی کی تھی یہ جو جلیہ والا باگ حتی کروایا تھا انہوں نے پھر اس کے بعد جنرل ڈائر نے پھر اس کے بعد گئے تھا پھر اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے سائیمن کمیشن کا بھارت آگمن کس برس ہوا تو سائیمن کمیشن کا بھارت آگمن دوستوں کس برس ہوا تو آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کے پاس چار اپسن ہیں A 1930 میں B 1928 میں C 1925 میں D 1919 تو کیا ہو جائے گا ان میں سے رائٹ آنسر آپ کا اپسن B 1928 میں نیکسٹ انگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں X-ray کی خوج کس نے کی تھی X-ray کی خوج کس نے کی تھی دوستوں چار اپسن ہیں آپ کے سامنے ہیں A Ronald Ross B HC Ura C W کے Row Engine اور آپ کا D ہو گیا G مار کونی تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر دوستوں اپسن C W کے رانٹ جان نیکسٹ اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے دوستوں 202 بیشو بیعپار سنگٹھن WTO کس برس میں کاریان بیت ہوا پھر سے دیکھ لیتے ہیں 202 بیعپار سنگٹھن WTO کس برس میں کاریان بیت ہوا آپسن ای 1905 ب 1967 c 1990 اور d 1993 تو کیا ہو جائے گا دوستوں اس کا رائٹ آنسر دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بھارت بھارت اگریجی سچھا کا مینگنا کارٹا کس کہا جاتا دوستوں 4 آپسن ای 1814 بی 1813 کا چارٹر ای اور آپ کا سی ہو جائے گا میکالے کا ویبران پتر 1835 اور آپسن ڈ ہو جائے گا آرک لینڈ کا ویبران پتر 1849 تو کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر بھارت میں اگریجی سچھا کا مینگنا کارٹا کسے کھا جاتا ہے تو آپ کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستوں آپسن اے بود ڈسپیچ 1814 نیکسٹ ہمارا اگلا پرشن دیکھ لیتے ہیں دوستوں ہمارا اگلا پرشن ہے پچھیوں کو بہت اونچائی پر اڑنتے سامیش سانس کی پریشانی کیوں نہیں محسوس ہوتی پچھیوں کو بہت اونچائی پر اڑتے سامیش سانس کی پریشانی کیوں نہیں محسوس ہوتی دوستوں کیا کارن ہے تو چار آپسن ہے آپ کے سامنے آپسن اے ہو گیا ان کے پھےپڑے بہت بڑے ہوتے ہیں آپسن بی ہو گیا نس کریتا کے ساتھ اڑتے ہیں آپسن سی ہو گیا ان میں اترکت بایو کوشی ہیں اور آپسن ڈی ہو گیا وہ کم آکسی جن کا پریοگ کرتے ہیں آپسن اے ان کے پھےپڑے بہت بڑے ہوتے ہیں آپسن بی وہ نس کرتا کے ساتھ اڑتے ہیں آپسن سی ان میں اترکت بایو کوشی ہوتے ہیں ان میں اترکت بایو کوش ہوتے ہیں اور آپ 4D ہو گیا وہ کم آکسی جن کا پریοگ کرتے ہیں تو اس کا آئٹ انسر کیا ہو جائے گا دوست آپسن سی ان میں اترکت بایو کوش ہوتے ہیں پھر دیکھ لیجے پچھیوں کو بہت اونچائی پر اڑتے سمیش سانس کی پریشانی کیوں نہیں ہوتی جیسے آپ پر ہائٹ پہ زیادہ گئے تو بینہ آکسیجن کے سانس کی پریشانی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بی بایو یاد یاد کر رہا تو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ایسے نہیں اڑھ سکتا لیکن پچھی بغیرہ جو ہوتے ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکل پریشانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا کارن کیا ہوتا ہے کہ ان میں آترک تبایو کوش ہوتے ہیں یہ تھا اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں آج کا آخری اور مہت پون کوششن کہ کس نے کہا تھا سوراج میرا جنم صد عدیقار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا چار اپس اپس اے مہند کرم چند گاندھی بی بال گنگا در تلاک اور آپ کا سی ہو جائے گ اور اپس د ہو جائے گ بھیم را امی ایڈ کر کس نے کہا تھا سوراج میرا جنم صد عدیقار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا دوست اپس اے مہنداز کرم چند گادی بی بال گنگا در تلاک سی جی کے گوکھلے اور ڈ بھیم را امی ایڈ کر تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر اپس بی بال گنگا در تلاک تو دوستو یہ تھے ہمارے سامان گیان کے بیس آتی مہت پور پرشن تو دوستو ملتے ہیں آپ سے